بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رب شریف صدری ویسر لی امری وخل بطم لسانی افقا و قولی آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے یہ ہے سلسلہ ہمارا آج سبق نمبر سات ہے اس سے پہلے چھے سبق ہو چکے ہیں اور آج کے سبق کا موضوع ہے اسمیہ جملی اسمیہ جملی کیا ہوتے ہیں کیسے بنتے ہیں اور ان کا ترجمہ ہم کیسے کرتے ہیں زیادہ تر ان اسباق میں مسائلیں قرآن پاک سے ہوتی ہیں تاکہ ہم قرآن سے جھوٹ جائیں برائے راست ہم اس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تو آئیے اللہ کا نام اور یہ چینل ہے تعلیم 63 ڈگری جس پر آئیں قرآن سمجھیں آسان طریقے سے ایک سلسلہ چل رہا ہے اسی طرح ایڈوکیشن کے مختلف ٹاپکس ایک سلسلہ چل رہا ہے سائنس اور ٹپنالوجی کا ایک سلسلہ ہے تو بہت سے موضوعات تر ویڈیوز اس چینل میں آپ کو ملیں گی اور یہ چینل اس لئے اس کا نام تعلیم 63 ڈگری رکھا ہے تاکہ مختلف تمام اطراف سے تعلیم بچوں کو بھی بڑوں کو بھی بارگوں کو بھی سب کو دی جا سکے اور یہ پل کر سری ہے مقصد سے علم کو آگے بڑھانا ہے سب تک پہنچانا ہے اور آج کے اس دور میں ظاہر ہے کہ آن لائن لرننگ کا جو عمل ہے وہ ٹیز ہو گیا ہے ہم نے اس ویڈیوز سے فائدہ اٹھانا ہے اس چینل پہ آئیں اسے شیئر کریں اسے لائک کریں تاکہ اس سلسلے کو آگے جاری رکھا جا سکے بسم اللہ کرتے ہیں عرم رکبات پر وار کریں کیا ہے الرسول صادق الرسول صادق دوسرا ہے اللہ رحمان العلم واسع یہ تین مرکبات آپ پہ سامنے آئے ہیں اس سے پہلے ہم مرکب توصیفی اور مرکب اضافی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں جو لوگ نئے ہیں ان کے علم میں ہو دو ویڈیوز جہاں پہلے لیسن سے لے کر چھ اصباق تک اس یوٹیوب چینل پر پڑھی ہوئی ہیں ہم نے عسم سے شروع کیا تھا پھر ہم نے مرکب توصیفی پہ بات کی تھی اور پھر مرکب اضافی پہ اور بیچ پہ کچھ دوسیا اسپاق جیسے عسم کی حالتیں کانسی ہیں کس طرح وہ اپنی حالتیں تبدیل کرتی ہیں تو آج کا سبق جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں اس میں دیکھیں تو مرکب توصیفی اور مرکب اضافی کے ساتھ اگر اس کا موازنہ کریں تو خوڑا سا اس میں فرق ہے آگے چل کے ہم مزید اس پر بات کریں گے اس کا ترجمہ ہوگا رسول سچا ہے انہیں رسول سچے ہیں اگر سچا وحد ہے جس لئے سچا کیا ہے اترام کے لئے ہم رسول سچے ہیں بھی کر سکتے ہیں اللہ رحمان اللہ مہربان ہے العلم واسع علم وسیح ہے اب اس پر زیادہ غور کرتے ہیں ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں دیکھیں ار رسول سادقن اس میں آپ دیکھتے ہیں تو یہ ار رسول یہ ہے اسم معرفہ اسم معرفہ اس لئے ہے کیونکہ اس کے شروع میں علف لام کا اضافہ کیا گیا اصل میں اسم تھا رسول یہ اسم نقرہ تھا اور اس بن گیا علف لام لگانے سے ار رسولو تو اسم معرفہ ہے جبکہ دوسرا حصہ سادقن یہ اسم نقرہ ہے اس لئے کہ اس سے پہلے علف لام یا حمزہ لام کا اضافہ نہیں ہے تو پہلا حصہ اسم معرفہ ہے دوسرا حصہ اسم نقرہ ہے یہ جو پہلا حصہ ہے اسے مبتدا کہتے ہیں ابتدا کرنے والا شروع کرنے والا اور دوسرا حصہ سادقن یہ اس مبتدا کے بارے میں ایک خبر دیتا ہے ایک اطلاع دیتا ہے ار رسولو مبتدا ہے یہ ایک اسم ہے اور اس کے بارے میں خبر ہے سادقن یعنی رسول کے بارے میں یہ اطلاع یا یہ خبر دی جا رہی ہے کہ وہ سچا ہے تو ار رسولو یہ ہے معرفہ اور سادقن یہ ہے اسم نقرہ تو پہلے حصہ میں دوسرے حصہ کے بارے میں ایک خبر دی جا رہی ہے پہلے حصہ کو مبتدا اور دوسرے حصہ کو خبر یا اطلاع کہتی ہیں ترجمہ ہوگا رسول سچا ہے رسول کا لحظ پہلے آیا ہے تو وہ ہم پہلے ترجمہ کریں گے اور سادکن سچا بعد میں آیا ہے اور آخر میں ہے کا اضافہ کر دیں گے ار رسول و سادکن رسول سچا ہے آگے بڑھتے ہیں ان مسالوں پر جب ہم نے غور کیا تو ہم کیا اس سے ہم نے سیکھا تو ان مسالوں پر اور یہ خاص طور پر جو آخری مسال تھی ار رسول و سادکن ان پر غور کرنے سے ہم نے سیکھا کہ پہلا اسم معرفہ ہوتا ہے اور دوسرا حصہ نکرا ہوتا ہے اسم نکرا ہوتا ہے ترجمہ کرتے ہوئے ہم نے پہلے اسم کو اردو میں بھی پہلے ہی لکھا ہے پہلے ہی اسے رکھا ہے پہلے ہی اس کا ترجمہ کیا ہے جبکہ دوسرے اسم کو بعد میں رکھ کر اس کے بعد ہے کا اضافہ کر دیا ہے اس طرح یہ ایک مکمل جملہ بن گیا ہے یہ ایک مکمل جملہ بن گیا ہے چونکہ اس جملے میں استعمال ہونے والے تمام الفاظ اسم ہیں اس لئے اس جملے کو اسمیا جملہ کرتے ہیں کیوں اسمیا جملہ کہتے ہیں کیونکہ اس میں استعمال ہونے والے الفاظ اسم ہیں اس میں کوئی فعل نہیں استعمال ہوا ایسا جملہ جس میں صرف اسم ہوں اور بات بھی مکمل ہو اسے اسمیہ جملہ کہتے ہیں ایسا جملہ جو اسموں سے مل کر بنا ہو اسے اسمیہ جملہ کہتے ہیں اسمیہ جملے میں پہلا اسم معرفہ جبکہ دوسرا اسم نقرا ہوتا ہے اسمیہ جملے میں دوسرا حصہ کیا کرتا ہے وہ پہلے حصے کے بارے میں کوئی اطلاع یا خبر دیتا ہے پہلا حصہ اسم ہے مبتدہ ہے اس کے بارے میں دوسرا حصہ ایک اطلاع یا خبر دیتا ہے تو پہلے حصے کو مبتدہ اور دوسرے حصے کو خبر کہتے ہیں تو مبتدہ اور خبر کا مجموعہ اسمیہ جملہ بن جاتا ہے اس پہ دیکھیں مزید وضایت کی گئی ہے یہ رسول تھا اصل میں تو اس سے بن گیا یہ حمزہ لام لگانے کی وجہ سے ار رسول بن گیا اور معرفہ بن گیا اور یہ سادکن یہ نقرا ہے چونکہ اس سے پہلے حلیف لام کا اضافہ نہیں کیا گیا تو جب حمزہ لام لگاتے ہیں تو یہ رسول لن تھا تو دو پیش کے بجائے ایک پیش ہو گیا تو ار رسول و سادکن یہ ار رسول و کیا ہے اسم معرفہ ہے خاص اسم ہے اور سادکن اسم نقرا ہے یہ جو پہلا حصہ ہے یہ اسے پہلا حصہ ہے یہ مبتدہ ہے اور دوسرا حصہ اس کے بارے میں کیا کرتا ہے ایک خبر دیتا ہے یعنی خبر یہ ہے کیا خبر ہے کہ سادکن کہ سچا ہے مبتدہ ہے رسول اور اس کے بارے میں خبر ہے کہ وہ سچا ہے تو رسول سچا ہے تو مبتدہ اور خبر کے اس مجموعے کو جملہ جملہ اسمیا یا اسمیا جملہ کرتی ہیں اب ان اسموں پہ غور کیجئے اتتاامو لزیزن اتتاامو لزیزن تاام کیسے کہتے ہیں جی کھانے کو اتتاامو لزیزن مزے دار دیکھنے کی بات یہ غور کرنے کی یاد کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ پہلا حصہ یہ مارفہ ہے کیونکہ اس لیے کہ اس کے ساتھ تلیف اللہم کا اضافہ کیا گیا ہے اسی طرح الخیلو قویون گھوڑا طاقتور ہے قوی ہے الکلمو نفیس قلم امدہ ہے یہ مارفہ ہے اور یہ نقرہ ہے اسی طرح العذابو یہ مارفہ ہے اور شدید یہ نقرہ ہے اللہو یہ مارفہ ہے اور عظیمن نقرہ ہے النفسو مارفہ ہے اور مطمئنط یہ نقرہ ہے القرآنو یہ معرفہ ہے یعنی خاص اسم ہے اور سہلن آسان یہ نقرہ ہے تو معرفہ پہلا جو ہم نے کہا تھا کہ یہ مبتدہ ہے اور اس کے بارے میں دوسرے اسے میں کیا ہے ایک خبر دی جا رہی ہے اللہ اللہ عظیم اللہ عظیم ہے تو یہ جملہ اسمیہ بن گیا اب اسے ہم نے کیا اصول سیکھے پہلے بھی ہم نے کیے ہیں اب دوبارہ ان کو ریوائز کر لیتے ہیں مبتدہ معرفہ ہوتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو خبر ہے وہ نقرہ ہوتی ہے اور تیسرا یہ کہ جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس کے آخر میں جملے کے آخر میں ہے یا ہیں کا اضافہ کر دیتے ہیں اب ان جملوں کا ترجمہ کیجئے جس میں ابراہیم و رسول یہ معرفہ ابراہیم خاص رسول یعنی ابراہیم علیہ السلام رسول ہیں نعمت عظیم ہے اللہم لزیز گوشت مزیدار ہے کلم جمیل ہے خوبصورت ہے اللہ رحمان ہے الشیطان خبیص ہے محمد رسول محمد رسول ہیں القرآن القرآن قطاب اللہ قرآن اللہ کی قطاب ہے یہ دیکھے قطاب اللہ یہ ہے مرقب اضافی یعنی یہ مرقب اضافی یہ خبر ہے اور القرآن یہ ہے مبتدہ قرآن کے بارے میں خبر دی جارہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مبتدہ مفرد ہے حکیلہ ہے وائد ہے اور یہ مرقب ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ مبتدہ مفرد ہو اور خبر مرقب ہو اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مبتدہ مرقب ہو اور اس کے بارے میں خبر وہ مفرد ہو یعنی ایک ہو اسی طرح یہ جو مرقب اضافی یعنی کتاب اللہ اس کی جگہ مرقب توصیفی بھی آ سکتا ہے اب ان جملوں کو دیکھیں لیلہ کیسے کہتے ہیں رات کو اللیلتو قدرن رات قدر والی ہے الکتاب اعظیم کتاب اعظیم ہے الاخرات خیر آخرت خیر ہے بہتر ہے السائل ضعیف سائل سوال کرنے والا ضعیف ہے بڑھ آئے جا کمزور ہے جو یعنی جو خاص یاد رکھنے لیے بات یہ ہے کہ پہلا حصہ مارفہ ہے اور دوسرا حصہ نکرہ ہے یہ ہے یعنی اسمیہ جملوں میں یہ خاص بات ہے کہ پہلا حصہ مارفہ ہوتا ہے مبضہ مارفہ ہوتی ہے اور خبر نکرہ اب یہ ہمارے سامنے اسمیہ جملہ ہے انعمتو عزیم اس میں کیا ہم دیکھتے ہیں یہ اسمیہ جملے ہیں ان اسمیہ جملوں میں مبتدا دیکھیں تو واحد ہے انعمتو واحد ہے اور عزیم یہ بھی واحد ہے تو اگر مبتدا واحد ہو تو خبر بھی واحد ہوتی ہے الشیطانو یہ واحد ہے اور حبیصن یہ بھی واحد ہے اللہ یہ واحد ہے اور رحمانون یہ بھی واحد ہے اور یہ یہ تو ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے کہ یہ مارفہ ہوتا ہے یہ مارفہ ہے اور یہ نکرہ ہے لیکن دوسرا حصول ہم نے کیا پڑھا ہے کہ اگر مبتدا واحد ہو تو خبر بھی واحد ہوتی ہے ایک دوسری چیز بھی آپ دیکھیں تو کیا ہے اسمیہ جملے میں مبتدا اور خبر لانو ہی حالت رفع میں حالت رفع کانسی ہوتی ہے پیش والی حالت یہ جو آخری حرف ہوتا ہے اس کی حرکت کو دیکھتے ہیں تو یہ پیش ہے ایک پیش ہو یا دو پیش ہو یہ کانسی حالت کلاتی ہے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فیل کی تین حالتیں ہوتی ہیں حالت رفع اور حالت نصب اور حالت جر فائلی حالت نفولی حالت اور اضافی حالت تو یہ اسمیہ جملوں میں جو مبتدا ہے وہ رفع حالت میں ہوتی ہے یا فائلی حالت میں ہوتی ہے اور جو خبر ہے وہ بھی فائلی حالت میں یا حالت رفع میں ہوتی ہے تو دو چیزیں ہم نے یہاں پڑھ لی کہ مبتداء اگر واحد ہوگا تو خبر بھی واحد ہوگی اور مبتداء اور خبر دانوں حالت رفع میں ہوتے ہیں اب اس پر مثال پر دیکھیں ال آیاتو محکماتن اور دوسری ہے الفراشو مبسوسن اس میں آپ دیکھیں کہ ال آیاتو یہ جمع ہے اور محکماتن یہ بھی جمع ہے اس طرح الفراشو جمع ہے اور محکماتن یہ بھی جمع ہے تو اس میں جنہلومی اگر مبتداء جمع ہو تو خبر بھی جمع ہوتی ہے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ مبتداء واحد ہو تو خبر بھی واحد ہوتی ہے اب ہم نے دیکھا کہ مبتداء اگر جمع ہو تو خبر بھی جمع ہوتی ہے یہ ہے ناراللہ ناراللہ موقدتن یہ نار مانس ہے یہ مرقب اضافی ہے نار اللہ اللہ کی آگ مؤقتتن اسی طرح لحمراتو یہ اور اس میں دیکھیں یہ بھی مانس ہے اور یہ بھی مانس ہے یعنی اگر مقتدام مانس ہوگی تو خبر بھی مانس ہوگی ایک اور حسول ہم نے دیکھ لیا یعنی اس میں جملوں میں اگر مبتدام مانس ہے تو خبر بھی مانس ہوتی ہے اب اس میں دیکھیں المساجد و وسیعتن الاقلامو طویلہ طویلہتن اب یہ المساجدو یہ جمع ہے ہم نے کہا تھا کہ اگر مبتدام جمع ہے تو اس کا جو خبر ہے اس کی وہ بھی جمع ہوگی لیکن یہاں آپ دیکھتے ہیں المساجدو جمع ہے اور وسیعتن وائد ہے کسی طرح الاقلامو قلم طویلہتن یہ وائد ہے یعنی یہ قلمیں اور یہ طویلہتن یہاں پہ جو مقتدام ہے وہ جمع ہے اور خبر وائد ہے اب یہ اصول جو ہے وہ جو اوپر ہم نے اصول پڑھایا کہ اگر یہ مقتدام جمع ہو تو خبر بھی جمع ہوتی ہے اب یہاں یہ اصول بدل گیا ٹوٹ گیا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسمیہ جملوں میں اگر مقتدام غیر آقل کی جمع مقصر ہو جمع مقصر اور جمع سالم ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جمع سالم وہ ہوتی ہے جس میں واحد اپنی اصل حالت میں موجود رہتا ہے جیسے مسلمون کی جمع ہے مسلمون کی جمع ہے مسلمون تو مسلمون میں مسلم کا جو پورا لفظ ہے پورا حسم ہے وہ اپنی اصل حالت میں سالم حالت میں موجود ہے جس لیے ہم اسے جمع سالم کہتے ہیں لیکن مساجد ہے مسجد کی جمع مساجد ہے کلم کی جمع اقلام ہے اس میں وہ جو اصل حسم ہے وہ ٹوٹ گیا ہے تو اس طرح کی جمع جو ہے اسے جمع مقصر کہتے ہیں تو اگر کسی جمع غیر آقل کی جمع مقصر ہو یہ مسجد جو ہے یہ ظاہر ہے کہ بے جان چیز ہے غیر آقل چیز ہے کلم جو ہے وہ بھی بے جان ہے غیر آقل ہے تو اگر کسی غیر آقل کی جمع مقصر ہو مبتدہ میں یعنی مبتدہ اگر جمع مقصر ہو تو اس کی جو خبر ہے وہ واحد مانس ہوگی اس لیے یہ اصول جو ہے یہ وہ جو اوپر یہ اصول تھا اس میں یہ تبدیلی آگی ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ اگر تو وہ مبتدہ کیا ہے جمع مقصر ہے تو اس کی جو خبر ہوگی وہ مانس ہوگی اب ہم نے اس سے پہلے مرقب توسیفی بھی پڑھا ہے مرقب اضافی بھی پڑھا ہے اور اب ہم نے تیسی چیز ہے اسمیہ جملے ان میں فرق کیا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے اب پھر دیکھ لیتے ہیں مرقب توسیفی میں کیا ہوتا ہے کہ یہ مرقب جو ہے وہ اس میں جو یہ ہے موصوف اور یہ ہے سفت موصوف اگر نقرہ ہے تو سفت بھی نقرہ ہوگی موصوف اگر معرفہ ہے تو نقرہ یہ جو سفت ہے یہ بھی نقرہ ہوگی یہ ہے مرقب توسیفی یعنی ایک موصوف ہوتا ہے اور ساتھ اس کی سفت ہوتی ہے اس کی تعریف ہوتی ہے اب یہ موصوف ہے رسول ان اور صادق ان سفت ہے تو جس حالت میں موصوف ہوگا اسی حالت میں سفت بھی ہے اگر یہ نقرہ ہے تو یہ بھی نقرہ ہے اگر یہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہے اگر یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے اگر یہ مانس ہے تو یہ بھی مانس ہے تو یہ سفت اور موصوف کا جو مجموعہ ہوتا ہے اسے مرقب توسیفی کہتے ہیں اور اس میں ترجمہ کرتے ہوئے جو صفت ہے وہ اردو میں ہم پہلے لاتے ہیں اور جو محصوف ہے وہ بعد میں یعنی صادق ان سچا وہ پہلے لکھیں گے اور رسول ان وہ بعد میں اس کا ترجمہ کریں گے حالانکہ رسول ان سادقونہ لیکن اردو میں سچا رسول یعنی سچا کا ترجمہ پہلے سادق کا کریں گے اور پھر رسول کا ترجمہ بعد میں تو یہ ہے مرقب توصیفی دوسرا ہے مرقب اضافی جس میں دیکھیں کہ یہ صدق و رسول ان اس میں یہ جو تبدیلی آئی ہے ایک تو یہ ہے کہ یہاں دو پیش ہونے چاہیے تھے صدقون ہونا چاہیے تھا لیکن یہ ہو گیا صدقو اور یہ رسول لون ہونا چاہیے تھا رسول ان آ گیا یہ حالت جر میں آ گیا یا اضافی حالت پیشے کہتے ہیں دو زہر ہوں یا ایک زہر ہو تو اس میں یہ جو پہلا حصہ ہے اس میں یہ یعنی نکرہ ہے لیکن ہم نے اس کو تنوین ہٹا دیا اور اس لحاظ سے ہم اسے معرفہ سمجھتے ہیں تو صدقو رسول ان اس میں یہ جو پہلا حصہ ہے یہ مضاف کا لاتا ہے اور دوسرا حصہ مضاف الہی کا لاتا ہے اس میں بھی ترجمہ کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں کہ بعد والے کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں رسول ان رسول صدقو سچ رسول کا سچ بیچ میں کا لگا دیا ہم نے تو یہ حالت اضافی ہے انگلیش میں جیسے ہم اپاسٹراف لگاتے ہیں تو یہاں پر کا ترجمہ کرتے ہیں کا لگا دیتے ہیں اور بعد والا جو اسم ہے وہ پہلے لے آتے ہیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ حالت جو مضاف الہی یہ حالت جر میں یہ حالت اضافی میں چلا جاتا ہے جس کے نیچے دو زیر یا ایک زیر آ جاتی ہے تو یہ مرکب اضافی کی پہچان ہے جبکہ اسمیہ جمعہ جو ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں تو پہلا حصہ جو مبتدہ ہے وہ معرفہ ہوتی ہے ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ خبر وہ نقرا ہوتی ہے تو ترجمہ ہم سیدھا کرتے ہیں چونکہ عربی میں اور اردو کا اصول ایک کی ہے کہ پہلا جو مبتدہ ہے اس کا ترجمہ پہلے کیا جاتا ہے اور اس کی جو خبر ہے اس کا ترجمہ بعد میں کیا جاتا ہے تو رسول ار رسول او صادقن رسول سچا ہے تو اس کی ترجمہ کرتے ہوئے اور آخر میں ہے یا ہیں کا اضافہ کر دیتے ہیں اگر وائد ہوتا ہے اور اگر زیادہ ہوں تو ہیں کا اضافہ کر دیتے ہیں تو یہ تھا آج کا سبق اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ سورت فاتحہ میں سے خاص طور پر اور آخری جو دس سورتیں ان میں آپ ان اسمیاں جملوں کو تلاش کریں اور ان کا ترجمہ کسی بھی ترجمہ والا قرآن پاک لے کے وہاں سے اس کا ترجمہ دیکھیں کہ یہ کیا ترجمہ ہے اور اس کے اندر کیا تبدیلیاں آئی ہیں اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ دے ہمارا اور ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق دے اللہ ہمارا حمی و ناصر ہو آپ سب کا شکریہ اللہ حافظ